ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آب بیتی محبت اور نفرت کے تصادم نیکی اور بدی کی کش مکش کی داستان السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آب بیتی اپیسوڈ نمبر ایٹین آدھی رات کے بعد تاجہ حمید اللہ اور تاجہ کے دو ساتھی چھٹے چھپاتے نواب کے خیموں کی طرف چلے گئے اس وقت چاندنی بڑی صاف تھی انہوں نے دیکھا کہ خیموں کے ارد گرد دو پہردار ایک دوسرے سے دور دور ٹہل رہے ہیں ان کے پاس بندوقیں تھی تاجہ پیٹ کے بل رنگتا ہوا آگے چلا گیا آگے جھاریاں تھی تاجہ ان میں چھپ گیا سنتری کا راستہ یہی معلوم ہوتا تھا تھوڑی دیر بعد ایک سنتری اس کے آگے اور بالکل قریب سے گزرا تاجہ نے اسے گزر جانے دیا اس کے کچھ دیر بعد دوسرا پہردار چلا آ رہا تھا وہ تاجہ کے قریب سے گزرنے کی بجائے دس بارہ قدم دور سے گزرا تاجہ نے اپنے سامنے ایک پتھر پھینکا پہردار پتھر کی آواز پر پیچھے مڑا لیکن وہیں رکا رہا تاجہ نے ایک اور پتھر اپنے سامنے پھینکا سنتری وہاں تاک آ گیا اور تاجہ کے بالکل قریب رکھ کر ہر طرف دیکھنے لگا یوں ہی اس کی پیٹ تاجہ کی طرف ہوئی تاجہ نے پھرتی سے آگے ہو کر اس کے دونوں ٹکھنوں کو پکڑا اور پیچھے کھینچا پہردار مو کے بل گیرا تاجہ اچھل کر اس کی پیٹ پر بیٹھ جا بیٹھا اور کھنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور اسے کہا کہ وہ خاموش رہے اور اپنی بندوں کو اس کے حوالے کر دے تاجہ کے پاس پورا بندو بست تھا اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا بڑا سا رمال اتار کر پہردار کے مو میں ڈالا اور گردن کے پیچھے گیرا لگا دی اس کے دونوں آدمی کچھ دور پیچھے تیار تھے تاجہ نے مو سے اللو کی آواز نکالی اس کے دونوں آدمی چھپتے چھپاتے اس تک پہنچ گئے انہوں نے اس پہردار کے پاؤں اور ہاتھوں کو رسیوں سے بان دیئے تاجہ نے اس پہردار کی بندوک اپنے ایک آدمی کو دے کر کہا کہ دوسرا پہردار کو پکڑو حمید اللہ پیچھے چھپا ہوا تھا تاجہ کا آدمی بندوک اٹھا کر اس طرح چل پڑا جیسے وہ نماز نواب کے ملازموں کے گروہ کا آدمی ہو دوسرا پہردار آہستہ آہستہ ٹہلتا جا رہا تھا اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آہر سنی تو رکھ کر پیچھے دیکھا وہ سمجھا ہوگا کہ یہ اس کا ساتھی ہے تاجہ کا آدمی اس کے قریب گیا تب پہردار نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور ہے اور اس کے مو سے صرف اتنا نکلا کون ہو بندوک کا بٹ اس کے مو پر پڑا تاجہ کے آدمی نے اسے اوندے مو گرا دیا اور تاجہ ہی کی طرح اس کا مو باندھا پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیئے اور اس کی بندوک بھی چھین لی دونوں بندوکیں تاجہ کے پاس پہنچ گئیں جن میں سے ایک حمید اللہ نے لے لی تاجہ کے آدمی خیمے کے قریب کھڑے رہے تاجہ اور حمید اللہ نواب کے خیمے تک پہنچ گئے حمید اللہ کو شک تھا کہ نواب کے خیمے کے باہر ایک یا دو دربان ضرور موجود ہوں گے نواب اپنی چھوٹی سی ریاست کا شہنشاہ تھا اس لیے اس نے اپنی حفاظت کا احتمام شہنشاہوں جیسا کا رکھا تھا حمید اللہ اور تاجہ خیمے کے پچھوارے میں جاروکے یہ عام قسم کا خیمہ نہیں تھا یہ چوکور خیمہ تھا حمید اللہ جانتا تھا کہ یہ اندر سے کتنا خوش نما ہوگا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اندر نواب اکیلا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ایک جوان عورت کا ہونا لازمی تھا تاجہ نے حمید اللہ کو بتایا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے خیمے کا دروازہ دوسری طرف تھا تاجہ کی سکیم کے مطابق دونوں اس طرح دروازے کی طرف گئے کہ ایک دائیں طرف سے اور دوسرا بائیں طرف سے دبے پاؤں آگے بڑھا دربان خیمے کے دروازے کے ساتھ سٹول پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی پہلے حمید اللہ آگے ہوا دربان نے اسے دیکھا تو برچی تان کر اس کی طرف پڑا وہ اتنا بھی نہ پور سکا کہ وہ کون ہے جو اس کی طرف آ رہا ہے کیونکہ تاجہ نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے ایک بادو کے شکنجے میں جکڑ لی تھی حمید اللہ نے ایک کپڑا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گیا تھا دربان کے موں میں سے گزار کر پیچھے بان دیا پھر دربان کے ہاتھ اور پاؤں بھی باندے گئے خیمے کا دروازہ کپڑے کا تھا خیمے میں لال ٹین جل رہی تھی جس کی بتی بہت مدم تھی تاجہ باہر کھڑا رہا اور حمید اللہ خیمے کے اندر چلا گیا پلنگ پر نواب گہری نید میں سویا ہوا تھا اس کے ساتھ ملے ہوئے پلنگ پر ایک بڑی خوبصورت اور جوان عورت سوئی ہوئی تھی حمید اللہ نے لال ٹین اٹھا لی اور اس کی بتی اوپر کر دی اس نے لال ٹین ایک تپائی پر رکھ دی اور بندوق کی نالی سے نواب کے پہلو میں ٹھوکا دیا وہ ہر بڑا کر اٹھا عورت بھی جاگ پڑی اور وہ بھی اٹھ بیٹھی دونوں نے اپنے سامنے ایک نکاہ پوشت کو کھڑے دیکھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی حمید اللہ نے دونوں کو چپ رہنے کو کہا خوف سے دونوں کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھی مجھے پہچان بڑے نواب حمید اللہ نے اپنے چہرے سے نکاب اتارتے ہوئے کہا حمید اللہ نواب نے ایسے لہجے میں کہا جس میں حیرت بھی تھی اور مسرط بھی کہنے لگا تم تو میرے عزیز بیٹے ہو آو بیٹھو اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو فرانس سے وسکی منگوائی ہے اس نے عورت سے کہا اٹھو اور میرے بیٹے کو وسکی پلاؤ میں وسکی پینے نہیں آیا میرے بڑے باپ حمید اللہ نے بندوق کی نالی اس کے اور قریب کر کے کہا میں تمہارے پیغام اور دھمکیوں کا جواب دینے آیا ہوں بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے اگر میں گلشن آرہ کو تم سے واپس لینا چاہتا تو اتنے سال انتظار نہ کرتا تمہارے دماغ میں یہ آئی آئی کیسے کہ گلشن آرہ میرے پاس ہے مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بھاگ گئی ہے یا اگواہ ہوئی ہے اور کب سے لا پتا ہے مجھے معاف کر دے حمید اللہ بیٹے نواب نے کامتی ہوئی آباد میں کہا مجھے ویسے ہی شک ہوا تھا کہ اسے اپنی حالت دیکھ حمید اللہ نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اپنی عمر دیکھ تجھ سے بولا نہیں جاتا اپنے آپ کو تُو خدا سمجھتا ہے جیسے انسانوں کی زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میں تجھے قتل کر سکتا تھا نین سے تیری آنکھ نہ کھلتی اور میرا خنجر تیرے دل میں اتر چکا ہوتا حمید اللہ نے بندوق ایک طرف کر کے خنجر نکال لیا اور اس کی نوک نواب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں تیرا خون بہاؤں گا کترا کترا تجھے فوراں نہیں ماروں گا تجھے تڑپاؤں گا تُو سیسک سیسک کر پیاسا مرے گا نواب پلنگ پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکنے لگا اس نے دونوں ہاتھ حمید اللہ کی طرف بڑھا دے پھر ہاتھ جوڑ دئیے وہ جان کی بکشش مانگ رہا تھا اس کے قریب بیٹھے ہوئے عورت بھی کانپ رہی تھی حمید اللہ نے اس کی طرف دیکھا ہاں ہاں نواب نے حمید اللہ سے کہا تمہیں یہ اچھی لگتی ہے تو اسے لے جاؤ کچھ اور چاہیے تو وہ بھی لے جاؤ اوہ بے وکوف انسان حمید اللہ نے کہا اگر میں کچھ لینا چاہتا تو تمہارے کہنے کے بغیر ہی لے سکتا تھا میں تمہیں تمہارے پیغام کا جواب دینے آیا ہوں اگر پھر تم نے مجھ سے گلچن آرہ کے مطلق پوچھا تو میں تمہیں تمہارے محل میں قتل کروں گا اور جن ہیروں سے تمہیں پیار ہے وہ اٹھا کر لے آوں گا یہ بندوق دیکھو یہ تمہارے ایک پہرے دار کی ہے دوسرے پہرے دار کی بندوق میری ایک اور آدمی کے پاس ہے اٹھ کر اپنے دربان کو دیکھنا اگر میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے تمام آدمیوں کو جگا لو میں پھر کبھی نہیں پوچھوں گا نواب نے بڑھاپے اور خوف سے لرستی ہوئے وعد میں کہا میں گلچن آرہ کو بھول جاؤں گا میں یہ بندوق کے تمہارے پہرے داروں کو واپس کر کے جاؤں گا حمید اللہ نے کہا اور یہ بھی یاد رکھ لو تمہاری گدی کا جہانشین میں ہوں گا وصیت لکھتے وقت یاد رکھنا حمید اللہ اپنے باپ کو خوف زدہ حالت میں چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تاجے نے مجھے یہ واقعہ بڑا دلچسپ بنا کر سنایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی ان دلچسپیوں کا حیصہ بن جاؤں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو انسانوں کا دیوتا بنا لیتا ہے لیکن موت کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ادنا سے ادنا آدمیوں کے پاؤں میں ماتھا رگنے پر آ جاتا ہے صدا شہنشاہ اللہ ہے گلچن آرہ نے عجیب سے لہجے میں کہا میں نے اور تاجے نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا وہ موت چھت کی طرف کیے ہوئے اور ایک بادو اوپر اٹھائے ہوئے تھی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں صدا شہنشاہ اللہ ہے اس نے ایک بار پھر کہا پھر اسی کا ورد شروع کر دیا انسان کمزوریوں کا پتلا ہے وہ اپنے آپ کو نواب سے بھی زیادہ طاقتور بنا لیتا ہے لیکن صرف ایک کمزوری خواہ وہ ایک خیال کی صورت میں ہی سامنے آئے اس سے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتی ہے میں تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے اپنے پر اسرار طاقت کو سمجھنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی حالانکہ اسے گلشن آرہ پر آزمایا بھی تھا اور یوں سمجھ لیں کہ شیطان کو میں نے زیر کر لیا تھا پھر بھی میں نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں اپنے آپ کو کھو بیٹھا ایک وہ راتیں تھی جب گلشن آرہ مجھے بلاتی تھی اور میں اسے مایوس کر کے واپس آ جاتا تھا اب یہ راتیں آئیں کہ گلشن آرہ ایک ہی کمرے میں راتوں کو بھی میرے ساتھ تنہا ہوتی تھی لیکن وہ میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتی تھی میں پہلے یہ کہتا رہا ہوں کہ گلشن آرہ حسین آرہ تھی جو اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی لگتی تھی مگر اب اس کا حسن جو مجھے رات کو کھڑکی میں سے آتی ہوئی چاندنی میں نظر آتا تھا مجھ پر غالب آنے لگا تین چار مرتبہ میں اس کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ دری سے اہمی ہوئی حالت میں وہ مر سے چھوٹی نظر آتی تھی میرے ذہن میں یہ خیال بیٹھنے لگا کہ یہ خوبصورت عورت میری ملکیت ہے اور میں اسے اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں ایک رات اسی خیال نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں اس کے پلنگ پر جا بیٹھا وہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی گلشن میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا اب تم مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بٹھاتی اس لیے کہ اب تم ہر وقت میرے قریب ہوتے ہو اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا پھر بولی جاؤ سو جاؤ اس کے لہجے میں اور اس کی انداز میں بے رخی یا بے گانگی نہیں تھی بلکہ ایسا تاثر تھا جیسے ماں اپنے بچے کو سو جانے کے لیے کہہ رہی ہو لیکن مجھے بہت برا لگا جیسے ایک نوکرانی نے اپنے آقا کی حکم عدولی کی ہو مجھے غصہ سا گیا اور میں اپنے پلنگ پر جا بیٹھا میں نہیں جانتا تھا کہ غصہ بہت بڑی کمزوری ہے میں نے غصے کو دبانے کی کوشش نہ کی اگلے دن گلشن آرہ نے میرے ساتھ کوئی بات کی تو میں نے ایسی بے رکی کا اظہار کیا جیسے میں نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو اس نے دوبارہ وہ بات نہ کہی اور مو پھیر لیا میں یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ اپنی بات کو دہرائے اور میں بڑے روب سے اسے جواب دوں لیکن اس نے میری پرواہ ہی نہ کی میں اس عمر میں نہیں جانتا تھا کہ انسان کی کمزوریاں کیا کیا ہوتی ہیں عمر میں بہت آگے جا کر مجھے انسانی فطرت کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلا تھا گلشن نے جب میری طرف سے مو پھیر لیا تو انسانی فطرت کی یہ کمزوری ابر آئی کہ میں اس پر ظاہر کرتا کہ وہ میرے رحم و کرم پر ہے اسی رات کا ذکر ہے کہ شاید آدھی رات کا وقت ہوگا حسبے معمول میری آنکھ کھلی گلشن آرہ عبادت سے فارغ ہو کر اٹھ رہی تھی گلشن میں نے حکم کی لہجے میں کہا ادھر آو وہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتی میرے پلنگ کے قریب آ کر رو گئی جیسے کسی پر اسرار طاقت کے زیارے اثر ہو بیٹھ جاؤ میں نے کہا وہ پلنگ پر بیٹھ گئی میرے ساتھ کوئی بات کرو میں نے کہا میری بات ختم ہو چکی ہے سکندر گلشن نے مری مری سی آواز میں کہا اب کیا باتیں کرو وہی باتیں کرو جو تم مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کیا کرتی تھی میں نے بڑی روکدار آواز میں کہا مجھے وہ وقت یاد نہ دلاو سکندر اس نے بڑے ہی اداس لہجے میں کہا اب وہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی میں صرف ایک بات یاد رکھنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں میں نے ایسی گسیلی آواز میں کہا کہ کمرہ گونج اٹھا اس نیت کی باتیں کرو جس نیت سے تم مجھے اپنے کمرے میں بلایا کرتی تھی نہ سکندر اس نے بڑے اچھے لہجے میں کہا ایسی باتیں نہیں کیا کرتے مجھ پر نہ جانے کیا اثر ہو گیا تھا ذہن میں یہی ایک خیال تڑپنے لگا کہ گلشن آرہ میرے ساتھ اسی طرح کی باتیں کیا رہے لیکن وہ ان باتوں کی طرف نہ خود آتی تھی نہ مجھے آنے دے رہی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہاں جا رہی ہو میں نے اسے اپنی لونڈی سمجھتے ہوئے پوچھا ان باتوں سے بہت دور جا رہی ہوں اس نے جواب دیا پھر جھک کر میرے سر کو چوما میرے سر پر ہلکی سی تھپکی دی اور اپنے پلنگ پر جا بیٹھی اچانک میرے وجود کے اندر بگولے اٹھنے لگے اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان بگولوں کی لپیٹ میں آ کر چکر کھاتا ہوا دور اوپر جا رہا ہوں پھر اپنے وجود میں ایک ہی دھماکہ سا ہوا جیسے میں دور اوپر آسمان سے زمین پر آ پڑا ہوں شرمندگی اور پچتاوے کے احساس نے مجھے تڑپا دیا گلشن آرہ پلنگ پر جا کر لیٹ گئی مجھے اس پر رشک آنے لگا کہ وہ کتنی پور سکون ہے اور میں نے اپنا سکون تباہ کر لیا ہے میرے جی میں آئی کہ میں اسے جا کر معافی مانگوں اور اسے کہوں کہ ایک بر پھر میرا سر چومو اور میرے سر پر تھپکی دو وہ آرام اور سکون سے سو گئی میں سو نہ سکا وہاں میرے لئے مشکل یہ تھی کہ میں اس کے گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا باہر کی آوازیں سنائی دیتی تھی یہ چھوٹے سے اس گاؤں کے لوگوں اور مویشیوں کی آوازیں ہوتی یہ سب لوگ تاجے کے جاسوس اور چوکی دار تھے ان لوگوں کے ساتھ تاجے کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ رات دن خیال رکھتے تھے کہ تاجہ پکڑا نہ جائے یہ باتیں مجھے تاجے کے ان دو آدمیوں نے بتائی تھی جو ہمارے ساتھ رہتے تھے اگر میں باہر نکل سکتا تو میری دلچسپیاں کچھ اور بھی ہو جاتی اور میرے ذہن میں یہ گھٹن سی پیدا نہ ہوتی ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی مکان میں بند رہ رہ کر خیال محدود سے ہو گئے تھے اور طبیعت میں جنجلاہٹ پیدا ہو گئے تھی اس بند اور محدود محول کا مزاج پر بڑا برا اثر پڑ رہا تھا دوسرے دن گلچن آرہ کا رویہ ایسے رہا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو کہ رات میں نے اسے کوئی ناغوار بات کہی تھی اگر تھوڑی سی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاتی اور یہی کہہ دیتی کہ میں نے رات کو جو باتیں کی تھی وہ اچھی طرح نہیں تھی تو میری یہ حالت نہ ہوتی گلچن آرہ میرے سامنے کبھی کمرے میں اور کبھی سہن میں آہستہ آہستہ ٹہلتی رہی کبھی وہ لیٹ جاتی اور زیادہ تر وقت وہ عبادت میں گدارتی تھی اس روز بھی اس لئے اپنا یہی معمول جاری رکھا میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس کا یہ رویہ دیکھا تو مجھے پھر گسہ آنے لگا میں نے گسے پر قابو پائے رکھا اور دن اسی کشم کشمیں گدر گیا مرہ کی طرح سو گیا اور روز مرہ کی طرح آدھی رات کے لگ بگ میری آنکھ کھلی گلچن اپنے پلنگ پر بیٹھ پیٹ کے بل سوئی ہوئی تھی باہر سے آتی ہوئی چاندنی اس پر پڑ رہی تھی گلچن آرہ کا سینہ آہستہ آہستہ اٹھ اور بیٹھ رہا تھا کمرے کی خاموشی میں مجھے اس کی سانسیں سنائی دے رہی تھی میں اٹھا اور اس کے پلنگ کے پاس جا کھڑا ہوا اس کے چہرے پر بالوں کی ایک لٹ آئی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی سپیدی پر یہ چند ایک بال اس کے حسن میں تل سماسی سا تاثر پیدا کر رہے تھے میں اسے کچھ دیر دیکھتا رہا پھر میں اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا اور اس کے بکھرے بکھرے سے ریشم جیسے بال مجھے اتنے اچھے لگے کہ میرا ہاتھ اپنے آپ اس کے بالوں پر چلا گیا اس کی آنکھ کھل گئی نیند نہیں آ رہی اس نے پیار سے پوچھا میرا خیال ہے تم ڈر رہے ہو اس نے کہا اور سرک کر پرے ہو گئی کہنے لگی کہ اگر ڈر آتا ہے تو میرے پاس لیٹ جاؤ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری مردانگی پر تنز کی ہو کیا تم مجھے اتنا بزدر سمجھتی ہو میں نے قدرِ گسیلی آواز میں کہا میں مرد ہوں لیکن میرے لئے یہ تم بچے ہو اس نے ہلکی سی مسکراہت سے کہا جاؤ سو جاؤ میں نے ایسے محسوس کیا جیسے اس نے میرے موں پر تھپڑ مارا ہو اور مجھے دھتکار دیا ہو اس کے ساتھ ہی پھر شرمندگی اور پچتاوی کی آندھی اٹھی جو اتنی تیز اور تن تھی کہ میں اپنے پلنگ پر جا گرہ مجھے اپنی آوازیں سنائی دینے لگیں تم بزدر ہو سکندر تم بچے ہو ان آوازوں نے مجھے سونے نہ دیا میں پلنگ پر کروٹے بدلتا رہا اتنے میں گلشن آرہ اٹھی اور باہر چلی گئی میں جانتا تھا کہ وہ وضو کرنے گئی ہے کچھ دیر بعد وہ آئی اور قبلہ روح ہو کر نفل پڑنے لگی مجھے ایسی چوٹ پڑی کہ میں پلنگ پر اٹھ بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا پھر میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی اگلے روز میری ذہنی اور جذباتی حالت ایسی ہو گئی کہ گلشن آرہ کو دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا اور کبھی شرمندگی کا احساس مجھے پریشان کرنے لگتا میرے اپنے ہی خیالات مجھ پر واضح نہیں ہو رہے تھے نہ مجھے یہ پتا چل رہا تھا کہ میں چاہتا کیا ہوں صرف یہ خیال واضح تھا کہ گلشن آرہ مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی تھی اور یہ بھی کہ وہ میرے رحموں کرم پر تھی مجھے اس کی عبادت اور خاموشی بری لگنے لگی تھی اسی شام تاجہ آ گیا وہ جلدی میں تھا اس نے بتایا کہ وہ دونوں آدمیوں کو ساتھ لے جا رہا ہے آج رات تم دونوں اکیلے رہو گے اس نے کہا ڈرنا نہیں اگر پولس نے چھاپا مارا تو تم دونوں کو پہلے ہی یہاں سے نکال دیا جائے گا میں نے پورا بندبس کر دیا ہے کال دوپہر تک یہ دونوں آدمی اگر زندہ رہے تو واپس آ جائیں گے نہیں تو کوئی نہ کوئی آ کر تمہیں یہاں سے لے جائے گا میں نے ذرا بھی ڈر اور خوف محسوس نہ کیا تاجہ اور اس کے آدمی چلے گئے رات وہی وقت تھا جب میری آنکھ کھلی گلشن آرہ فرش پر دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے ہوئے تھے پھر وہ اٹھی اور پلنگ پر لیٹ گئی میں اٹھا اور اس کے پلنگ پر جا چڑا وہ ہلکی سی ہنسی ہنس پڑی میں جانتی ہوں تم ڈرتے ہو اس نے کہا تم بکواس کرتی ہو میں نے گرڈتی ہوئی آواز میں کہا آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بچا ہوں یا جوان مر میں اس پر جھپڑ پڑا میں ویشی بن چکا تھا مجھ پر حیوانیت گالب آگئے تھی گلشن آرہ اب میری نظر میں ایک خوبصورت عورت تھی خیال جو مجھ پر واضح نہیں ہو رہا تھا اچانک واضح ہو کر سامنے آ گیا وہی گلشن آرہ جو مجھے ایک خوبصورت جسم سمجھ کر چاہتی تھی اور جس نے اپنی حیوانی جذبات کی تسکین کے لیے خطرہ مور لے کر مجھے کئی بار بلایا تھا وہ اب اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ وہ تیدی سے اٹھی اور میری گرفت سے نکل گئی اس نے میرے سامنے بیٹھ کر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا میں نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے گلشن آرہ نے پیار سے کہا تم کس طرف چل پڑے ہو تم میری ماں نہیں ہو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازوں پر مار کر کہا تم ایک خوبصورت جسم ہو اور یہ جسم اب میری ملکیت ہے خدا سے ڈروسک اندر لیکن میرے دل سے خدا کا خوف نکل چکا تھا معلوم نہیں کیسی کیسی کمزوریاں میرے وجود میں اٹھ کر مجھ پر گالب آ گئی تھی گلشن آرہ میرے ارادوں کو سمجھ گئی تھی اب نہیں سک اندر اس نے التجاہ کی لہجے میں کہا اب نہیں اب میں وہ نہیں رہی مجھ سے میرے خدا کو الگ نہ کرو میں اس پر پھر جبٹا اور اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں پلنگ سے گر کر فرش پر آ بڑا میں گسے سے بولا ہو گیا اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ تیزی سے اٹھی میں اس کے پیچھے گیا وہ باہر کا دروادہ کھول کر نکل گئی مجھے ایسا خیال نہ آیا کہ وہ اکیلی باہر نکل گئی ہے اور اسے کوئی اور پکڑ لے گا میں اس خیال سے اس کے پیچھے دوڑا کہ وہ مجھے دھتکار کر چلی گئی ہے میں اسے بتا دوں گا کہ وہ مجھے نہیں دھتکار سکتی یہ چھوٹا سا گاؤں تھا سب لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے میں نے گلشن آرہ کو دیکھ لیا وہ گاؤں سے نکل گئی تھی میں اس کے پیچھے گیا وہ رک گئی جیسے میرے انتظار میں رکی ہو میں اس کے قریب جا پہنچا واپس چلو میں نے اسے کہا نہیں چلوں گی تو یہیں تمہارے کپڑے پھار ڈالوں گا اس نے اتنی زور سے میرے موں پر تھپڑ مارا کہ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے تھپڑ مارے گی اس لیے مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں خون جم گیا ہو اور طاقت سلب ہو گئی ہو میں سن ہو کر رہ گیا گلشن پھر دور پڑی وہ گاؤں کی طرف نہ گئی وہ گاؤں سے الٹے رکھ دوری جا رہی تھی میں اس کے پیچھے گیا مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی پورے چاند کی چاندنی بڑی صاف تھی میری حالت اب بھوکے بھیڑیے جیسی ہو گئی تھی جو بھیڑ کے پیچھے دورا جا رہا ہو رات کی خاموشی میں مجھے اس کے قدموں کی آہر سنائی دے رہی تھی کھیت ختم ہو گئے تھے آگے زمین کٹی پٹی تھی گھاٹیاں بڑے لمبے چورے کھنڑوں میں اترتی اور چڑتی تھی اور ٹیلے بھی تھے دو تین جگہوں پر بارشوں کا پانی جمع تھا میں ایک گھاٹی پر جا کر رو گیا میرے نیچے بڑا چورا نشیب تھا جس کے وسط میں پانی جمع تھا چاند ایک درخت بھی تھے گلشن آرہ نظر نہ آئی اور اس کے قدموں کی آہر بھی خاموش ہو گئی تھی گلشن میں نے بڑی بلند آواز سے اسے پکارا میرے سامنے آ جاؤ خاموشی راز کا گہرہ سکوت مجھ سے بچ کر کہا جاؤ گی میں نے للکار کر کہا مجھے قدموں کی آہر سنائی دی اور کچھ دور آگے گلشن آرہ زمین سے ابری وہاں بھی کھڑ تھا جس میں وہ چھپ گئی تھی اور میری للکار پر نکل بھاگی تھی میں جس چوڑے رشی پر کھڑا تھا اس میں اترنے اور آگے جانے کی بجائے میں اس کے کنارے پر دوڑ پڑا وہ مجھے دکھائی دیتی رہی کبھی زمین میں گائب ہو جاتی کبھی ابر آتی وہ کھڑوں کو پھلانگتی جا رہی تھی آخر عورت تھی مجھ جتنا تیز نہیں دوڑ سکتی تھی میں نے اسے جا لیا وہ بری طرح ہاپ رہی تھی میں اسے پکڑنے کے لیے لپکا تو وہ گر پڑی اور پیٹ کے بل ہو گئی وہ چلا رہی تھی نہیں نہیں سکندر میں تمہاری ماں ہوں میں اس پر گر کر اس کے کپڑے اس طرح نوچ رہا تھا جیسے بھیڑیا بھیڑ کو پکڑ کر اسے بھمبوڑ رہا ہو میرے سجدے ضائع نہ کرو سکندر مجھ پر اس کی آہوزاری کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا اچانک میرے سر پر بڑی زور سے ضرب لگی میرے ہاتھ جو ابھی اس کے کپڑے ہی نوچ رہے تھے بے جان ہو گئے چاندنی تاریخ ہو گئی تارے ناچتے ہوئے نظر آئے پھر میں بے ہوش ہو گیا گلشن کے ہاتھ شاید پتھر آ گیا تھا جو اس نے پوری طاقت سے میرے سر پر مارا تھا اس نے اپنے سجدوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا تھا یہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ ذہن میں گناہ کا خیال نہ ہو تو جسم میں اتنی زیادہ طاقت آ جاتی ہے کہ انسان بڑے سے بڑے خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہے میں اپنے آپ کو گلشن آرہ سے کہیں زیادہ طاقتور سمجھتا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں روحانی قوت سے محروم ہو چکا ہوں اور میں جسم کی طاقت کو ہی اصل طاقت سمجھ رہا ہوں لیکن گلشن آرہ مجھے شکست دے چکی تھی اور میں بے ہوش پڑا تھا آہستہ آہستہ میرے ہوش و حواس بحال ہوئے میرا سر کسی نرم و گداز چیز پر رکھا تھا جو تکیہ ہی ہو سکتا تھا مجھے سب سے پہلے چاند نظر آیا سر میں درد محسوس ہو رہا تھا اپنی پیشانی پر مجھے نمی سی اور ایک لمس محسوس ہوا میں نے چونکر دیکھا مجھے گلشن آرہ کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا ہوا دکھائی دیا تب میں نے دیکھا میرا سر گلشن آرہ نے اپنی آگوش میں رکھا ہوا تھا اسی نے میرے ماتھے کو چھوما تھا میں اچھ کر اٹھ بیٹھا اور گلشن آرہ کا سامنا کیا چاند نے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی وہ مجھے اور زیادہ دلکش دکھائی دی اور مجھے چپ چاپ دیکھ رہی تھی میرے سر میں درد کی ٹیس اٹھی میرے ذہن میں شور ہونے لگا جیسے لڑائی ہو رہی ہو اب بھی وقت ایسے کندر اس نے ہورے ہوئے لہجے میں کہا وقت گزر جانے کے بعد کیا ہوگا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا